اسلام علیکم سٹوڈنٹس ویلکم ٹو آپ کے علمی دنیا یوٹیوب چینل اینڈ فیس بک پیج امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور اپنے امتحان کی تیاری بڑی اچھی طرح سے کر رہے ہوں گے اس ویڈیو میں میں آپ کو گائیڈ کروں گا جی پیرنگ سکیم کمپیوٹر نائت کے بارے میں یہ پیرنگ سکیم دو ہزار چوبیس کی نیو آپڈیٹڈ پیرنگ سکیم ہے اور یہ نیو سلو لیول ٹو دو ہزار چوبیس کے مطابق بنائی گئی ہے اس کو فالو کر کے آپ امتحان میں انڈر پرسنٹ کمیابی حاصل کر سکتے ہیں اور بہت اچھے نمبر حاصل کر سکتے ہیں یہ سکیم پنجاب کے تمام بورڈز کے لیے ویلڈ ہے تو سٹوڈنٹس اپنے پاس کاپی پینسر رکھ لیں اور اس سکیم کو اپنے پاس نوٹ کر لیں اور اس کے اوپر عمل کریں انشاءاللہ آپ کے نمروں میں ایمبرومنٹ بھی آئے گی اور پیپر اٹیمٹ کرتے ہوئے آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی انشاءاللہ تو ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے اور توجہ سے دیکھنا ہے اور اس کے اوپر عمل کرنا ہے کمپیوٹر نائنٹ کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ ففٹی ہیں سٹوڈنٹس نائنٹ کی جو اپ ڈیٹڈ پیرنگ سکیم کمپیوٹر کی ہے اس میں سب سے پہلے کوئس نمبر ون ہے جی یہ ایم سی کیوز ہیں اور ٹوٹل یہ ٹین مارکس کے ہیں تو آپ کے پاس کمپیوٹر کے ٹوٹل فائف یونٹ ہیں تو یونٹ ون سے لے کا یونٹ فائف تک ہر یونٹ میں سے دو دو ایم سی کیوز آئیں گے تو آپ نے اس طرح کرنا ہے جی کہ جو کمپیوٹر کی ٹیکس بک ہے اس کی ایکسسائز میں جو ایم سی کیوز دیئے ہیں ان کو بڑی اچھی طرح سے تیار کرنا ہے انشاءاللہ آپ کے یہ نمبر جو دس ہیں یہ کور ہو جائیں گے سٹوڈنٹس نائنٹ اپ ڈیٹڈ پیرنگ سکیم کمپیوٹر میں نیکسٹ ہمارے پاس کورسن نمبر ٹو ہے جی یہ شارڈ کورسنز ہیں اٹیمٹ اینی فور اوٹ آف سکس یعنی کہ آپ نے چار شارڈ کورسن سالو کرنے ٹوٹل آپ کو چھ دیئے گئے ہوں گے اور ان کے جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ ایٹ ہیں تو دیکھتے ہیں جن کی کیا ترتیب ہے یونٹ نمبر ون میں سے چار شارڈ کورسن آئیں گے اور یونٹ نمبر فائف میں سے دو شارڈ کورسن آئیں گے سٹوڈنٹس یہ جو یونٹ نمبر فائف ہے اس میں آپ نے اس بات کا خیار رکھنا ہے کہ کورسن نمبر ٹو کے لیے یونٹ نمبر فائف کا فسٹ آف تیار کرنا ہے یعنی کہ جو پہلا ایسا ہے اس کا پہلا آدھا ایسا تو اس میں اس طرح سے آپ نے تیاری کرنی ہے اور اس میں اگر چائز دیکھی جائے تو اگر آپ یونٹ نمبر ون بھی اگر آپ اچھی طرح سے کر لیتے ہیں تو آپ کے چار کے چار شارڈ کورسن ارام سے اٹیمپڈ ہو جائیں گے اور آپ کے انشاءاللہ جو ماکس ہیں وہ بہتر آئیں گے نیکسٹ ہے جیو ہمارے پاس کورسن نمبر ٹری یہ بھی شارڈ کورسن ہیں اور آپ نے چار کورسن اٹیمپڈ کرنا ہے توٹل آپ کو چھے دیے گئے ہوں گے اور توٹل ماکس اس کے بھی آٹھ ہیں تو یونٹ نمبر ٹو اور فائف اس میں شامل ہے جی یونٹ نمبر ٹو میں سے فور کورسن آئیں گے اور یونٹ نمبر فائف میں سے ٹو کوسن آئیں گے تو اس میں آپ نے اس بات کا پھر دیان کرنا ہے جی جو یونٹ نمبر فائف ہے اس کا لاسٹ آفس میں آئے گا یعنی کہ یونٹ نمبر فائف کا جو آخری پورشن ہے اس میں سے اس کے کوسن آئیں گے تو اگر آپ یونٹ نمبر ٹو بھی اچھی طرح سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے جو چار کے چار شارٹ کوسن ہیں وہ اٹیمٹ ہو جائیں گے اور فائف کے ساتھ اگر دیفنیشنز برا تیار کر لیتے ہیں تو آپ کو چوائس بھی مل جائے گی سٹوڈنٹس نیکس ہمارے پاس کوسن نمبر فور ہے جی یہ بھی شارٹ کوسن ہیں اور آپ نے چار شارٹ کوسن سال کرنا ہے ٹوٹل آپ کو چھے دیئے گئے ہوں گے اور ان کے بھی جو ٹوٹل مارکس ہیں وہ آٹھی ہیں تو اس میں جو یونٹ شامل ہیں وہ یونٹ نمبر تھری اور یونٹ نمبر فور شامل ہیں یونٹ نمبر تھری میں سے چار شارٹ کوسن آئیں گے اور یونٹ نمبر فور میں سے دو شارٹ کوسن آئیں گے تو سٹوڈنٹس اس میں اگر دیکھیں تو اگر آپ یونٹ نمبر تھری اچھی طرح سے تیار کر لیتے ہیں تو آپ کے یہ جو چار شارڈ کوئسن ہیں وہ سالو ہو جائیں گے اور ساتھ اگر یونٹ نمبر فائف کی ڈیفنیشنز برا تیار کر لیتے ہیں تو آپ کو چائز بھی مل جائے گی اور آپ کے مارکس انشاءاللہ بہتر آئیں گے سٹوڈنٹس دیکھیں جی اگر آپ اس پیرنگ سکیم کو فالو کرتے ہیں تو ایک تو آپ کو چائز کا بھی پتہ چل جاتا ہے اور جسٹ آپ اگر آپ تین چپٹر تیار کر لیتے ہیں اس سکیم کے مطابق تو آپ کے جو پورے شارڈ کوئسن ہیں وہ ٹیمٹ ہو جاتے ہیں اور شارڈ کوئسن میں پورے نمبر آ جاتے ہیں تو اس کو اچھی طرح سے فالو کریں اور ان کوئسنز کو بڑی اچھی طرح سے تیار کریں سٹوڈنٹس نائنٹھ کلاس کا جو کمپیوٹر ہے اس میں ایک اور بھی بیسک فرمولہ آپ یاد رکھ لیں کہ آپ اگر اس طرح کر لیں کہ کمپیوٹر کی بک کے انڈ پہ جو اصلاحات دی ہوئی ہیں وہ تیار کر لیں اور جو ہر یونٹ کی ایکسر سائز میں شارڈ کوئسن تین چار دیئے ہوتے ہیں وہ تیار کر لیں اور ایم سی کیوز تیار کر لیں تو اس سے بھی آپ کے بہت اچھے معاقس آئیں گے اور آپ کے نمبروں میں واضح امپرومٹ ہوگی انشاءاللہ نائنٹھ اپ ڈیٹڈ پیرنگ سکیم کمپیوٹر میں جی نیکس امار پا جو سیکشن ہے وہ حجی لونگ قویسنز اور لونگ قویسنز آپ نے اٹیمٹ اینی ٹو یعنی کہ آپ نے دو لونگ قویسن اٹیمٹ کرنے اور ٹوٹل جو ہیں ان کے مارکس وہ سولہ ہیں اور اس میں جو قویسن ہے وہ قویسن نمبر فائف سکس ہو سیون ہے تو دیکھتے ہیں جن کی کیا ترتیب ہے جو قویسن نمبر فائف ہے لونگ قویسن یہ یونٹ نمبر ون میں سے آتا ہے اور اس کے جو نمبر ہیں وہ آٹھ ہوتے ہیں جو قویسن نمبر سیکس ہے وہ آپ کا یونٹ نمبر تھری میں سے آتا ہے اور اس کے بھی آٹھ نمبر ہوتے ہیں جو آپ کا قویسن نمبر سیون ہے یہ یونٹ نمبر فور میں سے آتا ہے اور اس کے بھی آٹھ ماکس ہوتے ہیں تو آپ نے کوئی سے دو لونگ قویسن اٹیمٹ کرنے ہوتے ہیں اس میں اے بی پارٹ نہیں ہوتا تو آپ نے یونٹ نمبر وان تھری اور فور کو اچھی طرح سے تیار کرنا ہے تاکہ آپ کے لونگ قویسن میں پورے نمبر آ جائیں تو میرے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ سب کی مدد ہو سکے جزاک اللہ